بڑا humiliating way میں مجھے abduct کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے جیسے کہ میں کوئی criminal ہوں اور پھر اس کے بعد میرے lawyers اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹاف کے سامنے ان کو مارا گیا پھر انہوں نے کہا کہ اور اس کی طویل ایک لسٹ ہے جس کو انہوں نے پرائیم منسٹر کے ٹویٹ کے اوپر ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں اور دوسری بات کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے کل جو اسکیکمنٹ دی ہے اصل تکلیف کرتے ہوئے کچھ سوالات اٹھائیں ہیں اور دوسری بات کہ وزیراعظم شباز شریف صاحب نے کل جو اسکیکمنٹ دی ہے اصل تکلیف یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ جو کچھ ٹولہ ملک کے باہر بیٹھا ہے جو اس فورن ایجنٹ کے پروکسی ہیں جو وہاں چاہے وہ امریکن لابسٹ ہوں یا وہ دوسرے ممالک میں لابسٹ ہوں ان کو انگیجڈ کر کے رکھتا ہے اور ایک ٹولہ کہیں بلوں میں گھسا ہوا ہے جو سپرنگ کرتے ہیں ٹویٹس وہ ان کے ذریعے لیکن بریکنگ نیوز یہ ہے کہ ان فورن ایجنٹ کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی جماعت وہ کہتے ہیں لیکن ان کا ترجمان آج کل کوئی نہیں ہے ان کا ترجمان ٹوٹر ہینڈل بنا ہوا ہے جو ٹوٹر ہینڈل ہے پاکستان طریقہ انصاف کا وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ترجمان ہے کوئی شخص اپنا چہرہ اس فراڈ ٹولے کو اس سازشی ٹولے کو اس فتنے کو اس فسادی کو جو ملک کو عوام کو لوٹ کر چلا گیا جھوٹ بول 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 کر ذہن سازی کی ملک کی عوام کی روٹی روزی تباہ کی ملک کی میشت تباہ کی اس کا ترجمان آج کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ لوگ جو اس کے کہنے پہ دوسروں کو چور کہتے تھے آج وہی مکرو چہرے وہی لوگ جو الزامات لگاتے تھے لوگوں کی تزہیق کرتے تھے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے تھے لوگوں پہ الزامات لگاتے تھے بے بنیاد الزامات لگاتے تھے جھوٹے الزامات لگاتے تھے وہ آج وہ آج کہتے ہیں کہ نواز شریف بہت اچھا آدمی تھا اور ملک کی تباہی کا ذمہ دار وہ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے چوری میں نے نہیں کی میرے ایم ایس سے پوچھیں کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں مجھے کیا پتہ ایک سو نوے ملین پاؤن لفافے میں کیا تھا مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے میری کابینہ کے سارے افراد سے پوچھیں یہ وہ شخص ہے جو جھوٹا ہے دھوکے باز ہے فروڈیا ہے ذہنی مریض ہے اور کل کوئی کہہ رہا تھا شاید میں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ کہ یہ اس کا مرض جو ہے وہ لا علاج ہے کیونکہ اس کا مرض جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے فروڈ کرنا ہے سازش کرنا ہے فتنہ مچانا ہے اور ملک کو جو خود کہتا تھا کہ ملک کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں وہ شخص کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ اور یہ تمام چیزوں کی نشان دہی کل شباز شریف صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کی کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں وہ ملک سے بار بیٹھا ٹولا جو اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے جو جنہوں نے لس بیلا کے ہیلیکاپٹر کے شہدہ کے خلاف مہم جوئی کی جنہوں نے آرمی چیف ڈی جی سی کبھی ڈی جی آئے کبھی وزیر آزم کبھی انٹیریر منسٹر کبھی لاؤ منسٹر کبھی پنجاب کا وزیر آلہ ان سب کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا کیمپینز کرتے ہیں اور یہ تمام لوگ اس فورن ایجنٹ اس جھوٹے اس فراڈیے کی پروکسیز ہیں جو کبھی کہتا ہے میرے پہ راکٹ لانچر کے ساتھ حملہ ہونے والا ہے جو کہتا ہے میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے کوئی پوچھے کہ تم پہ اگر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے تو کیا وہ بالٹی رکھنے سے دسمن رکھنے سے کیا وہ ڈبا رکھنے سے نہیں ہوگا تم کیوں جھوٹ بولتے ہو اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ کبھی میرے پہ قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے پھر پروکسیز کہتے ہیں کہ نہیں عوام جو ہے وہ اس قسم کی حرکت کر سکتی ہے میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں ایک تو تمام ثبوت اس وقت ایف آئی اے کے پاس موجود ہیں جن کے اوپر کاروائی اور انویسٹیگیشن ہو رہی ہے وہ تمام اناثر جو کبھی صحافت کا سہارا لے کر کبھی فریڈم آف ایکسپریشن کا سہارا لے کر کبھی اس کی پروکسیز بن کر اس قسم کا خطرناک کھیل کھیلتے ہیں ان کے خلاف سارے ثبوت آ چکے ہیں اور میں واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ اس قسم کے انسائٹنگ وایلنس اس قسم کی سٹیٹمنٹس ان قسم کی حرکتوں سے اگر کسی قسم کا کوئی سیاست دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ فورا ایجنٹ ہوگا اور پھر کہتے ہیں بے شرم آدمی یہ پوچھتا ہے کہ نو مئی کا فائدہ کس کو ہوا instead of making absurd accusations the question that شباز شریف needs to answer is who gained the most from the events of 9th May جس شخص نے منصوبہ بندی کی ذہن سازی کی اس کو plan کیا اس کو orchestrate کیا اس کو implement کیا اس کی direction دی وہ پوچھتا ہے نو مئی کے واقعے سے کس کو فائدہ ہوا جو پہلے کہتا تھا نو مئی کا واقعہ مہری گرفتاری کا رد عمل ہے پھر کہتا تھا یہ ایجنسیز کے لوگ تھے پھر کہتا تھا ایسے رد عمل تو آئے گا وہ پوچھتا ہے کہ نو مئی کے واقعے جس میں شہدہ کی یادگاروں کو جلایا جس میں وردیوں کو نیچے پھینک جس میں شہدہ کی ایمبلنس کو توڑ کر پھینکا گیا جس میں ایمبلنسز جلائے گئیں مسجدیں جلائے گئیں سکول جلائے گئیں ریڈیو پاکستان جلائے گیا وہ کہتا ہے نو مئی کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے نو مئی کے واقعے کا فائدہ پاکستان کے دشمن کو ہوا ہے اور اس اور اس سازش کو ناکام بنانے کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہوا ہے پاکستان کو ہوا ہے اور تم تمہاری یہ audacity کہ تم پوچھو کہ نو میں کا واقعہ تم جیسا سازشی تم جیسا دھبا سیاست کے اوپر جو عوام کے چند نوجوانوں کے طولے کو اکساتا ہے انسائٹ کرتا ہے انسٹیگیٹ کرتا ہے وائلنس جو دہشتگردی کا سبق دیتا ہے وہ پوچھتا ہے نو میں کے واقعے کا کس کو فائدہ ہوا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے اور پھر the humiliating way in which i was abducted from the islamabad high court as if i was some criminal as if i was some criminal my lawyers and ihc staff was also beaten up has been declared completely unconstitutional and illegal by supreme court as if تم واحد شخصو پاکستان کی سیاست میں جس نے ہر جرم کیا ہے اور تمہیں پتا ہے اسی لیے بالٹی ڈبا اور ڈسپن رکھ کے آتے ہو عدالت میں اسی لیے ہر عدالت میں پھرتے ہو چکر لگاتے ہو کہ میرے سے سوال تم نہیں پوچھ سکتے دو ہزار چودہ کا case foreign funding کا آج تک جواب اس لیے نہیں دیتے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ تم نے illegal foreign funding کی ہے اور تم اس کے مجرم ہو احضیف کی بات کرتے ہو احضیف تم قوم کے مجرم ہو تم شہدہ کے مجرم ہو تم شہدہ کی families کے مجرم ہو تم توشہ خانہ چور ہو تم گھڑی چور ہو تم نے 190 million pound کا ڈاکہ ڈالا ہے تم نے ملک کے اندر نفرت انتشار فساد اور فتنہ پھیلانے کے تم مجرم ہو تم پوچھتے ہو احضیف ہر وہ جرم ہر وہ الزام جو تم نے دوسروں پر لگایا جھوٹ پول بول کر اس کے مجرم تم ہو اور جو مجرم ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے وہ صرف جواب نہیں دیتا اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہوئی ہے جیسے تم کو مجرم ہو زیادتی میں تمہیں بتاتی ہوں کیا ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے تین دفعہ کے منتخب وزیر آزم کو پینما کا سہارا لے کر اکامہ بنا کر اس کو اس کی بیٹی کے ساتھ جیل میں ڈال دو اسے گدہ نہ دو اسے چادر نہ دو اسے دوائی نہ دو اسے ڈاکٹر کی ایکسس نہ دو اور باہر امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ میں واپس جا کے اس کا ایسی اتاروں گا میں اس کا ہیٹر اتاروں گا اور اس کے بعد تم اس کی بیٹی کو ساتھ والے سزائے موت کی چکی میں رکھو والد کے ساتھ اور تم کو پتا تھا کہ تم جھوٹا الزام لگا رہے اس کے اوپر اس کے بعد تم شباز شریف صاحب کو اپوزیشن لیڈر کو اپنی فرانٹ ٹو روز کے ساتھ سزائے موت کی چکیوں میں رکھو کبھی صاف پانی میں بلاو تو آشیانہ میں گرفتار کرو ان کی بیٹیوں کے گھروں میں ریٹ کرو ان سبل کپڑوں پہنا کر عدالتوں میں ان کو دھکے مرواو زیادتی تم نے تمہارے ساتھ ابھی ہوا کیا ہے اور اس کے بعد تم مریم نواز شریف کو جب وہ نواز شریف صاحب سے جیل میں ملنے آئیں ان کو تم دوبارہ گرفتار کرو ان کو نیپ کی کسٹڈی میں دو وہاں ان کے کمرے میں کیمرے لگا کر اپنے موبائل فون پر ان کی ویڈیوز دیکھو تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے اور کسی کی بیٹیاں بہنے اور بچیاں کیا ہوتی ہیں تمہیں کیا پتا کہ ہیومیلی ایٹنگ اور انسلٹنگ وے کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم باوقار لوگ تھے ہمیں پتا تھا ہم نے کوئی جرم نہیں کیا اس لیے ہم نے واویلا نہیں مچایا اس لیے ہم نے ڈبے کنستر ڈس بینز اور بالٹیاں رکھ کے عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے سر اونچا کر کے ہر عدالت میں پیش ہوئے حمزہ شباز کو تم نے دو سال جیل میں رکھا اس کی بیٹی سے نہیں ملنے دیا اس کی فیملی سے نہیں ملنے دیا اس کو کسی قسم کے پہلے وکلا کی ایکسس نہیں دی جب وکلا کی ایکسس دی تو اس کے بعد سزائے موت کی چکی میں شفٹ کر دیا تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے رانہ سناولہ پہ قسمیں کھا کھا کے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر تم نے ان کے اوپر جرم ثابت کرنے کی جھوٹا الزام لگا کر اور جرم ثابت کرنے کی کوشش کی ان کے سیل میں کیلیاں پھینکی ان کو سزائے موت کی چکی میں رکھا ان کو ان کی آنکھ اس وقت آپریشن ہونا تھا اس ڈاکٹر ترک ایکسس نہیں دی ان کی شگر کی دوائی کی ایکسس نہیں دی شباز شریف کو جیل میں رکھ کر کہتا تھا نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہیں دینی دوائی نہیں دینی ڈاکٹر کی ایکسس نہیں دینی میڈیکل ریپورٹ کی ایکسس نہیں دینی تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے خواجہ عاصف کو جیل میں رکھا کہا تھند تھی تھند تھی اور کہا اس کو کمبل نہیں دینا رات کو اس کو چادر نہیں دینی اس کے کمرے سے ہیٹر اٹھانا ہے تمہیں کیا پتا زیادتی کیا ہوتی ہے لوگوں کی بیٹیوں کو جیلوں میں بہنوں کو زرداری صاحب کی بہن کو فریال تالپور کو جے عید والے دن ہسپتال سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا اس وقت تمہیں ہیمیلییشن اور انسلٹنگ وے یاد نہیں آئے اس وقت تمہیں ہیومن رائٹس یاد نہیں آئے اور تم اگر اور ایک لمبی فیرست ہے شاید خاکان ایسن اقبال میں کس کس کا نام لوں خواجہ ساد رفیق سلمان رفیق ایک لمبی فیرست ہے تم کہتے ہو ہیومیلییٹنگ وے تمہیں عزتدار طریقے سے جب عدالت کے وارنٹ کے اوپر تمہیں عزتدار طریقے سے زمان پاک میں تمہیں وارنٹ دیئے تم نے کیا کیا تم نے رینجرز اور پولیس والوں پر پیٹرل بم پھلوائے جس کی تربیت تم زمان پاک کے اندر نوجوانوں اور خواتین کو دے رہے تھے جب تمہارے ہاتھ میں جا کے وارنٹ دیا تو تم نے کہا اٹیک اور جس کی تم مہینے سے تربیت دے رہے تھے اس کی پلاننگ کر رہے تھے تم نے زمان پاک میں پیٹرل بمز کے ذریعے رینجرز اور پولیس والوں کے سر پڑھوائے ان کی گاڑیاں تلوائیں ان کو پیٹرل بم سے ان کا استقبال کیا تم کہتے ہو ابڈکٹ کیا گیا تمہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجرموں کو پھر ایسے ہی ابڈکٹ کیا جاتا ہے جو قانون کی خلاف برزی کر رہے ہوتے اور قانون سے بھاگ رہے ہوتے اور یہ ہم نے نہیں کیا یہ عدالتی آرڈر تھا خواتین کو بچوں کو بہنوں کو زمان پاک کے باہر دھال بنا کر تم خود بلوں میں اور چارپائی کے نیچے گھسے رہے لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کر کے آج تم کہتے ہو کہ ابڈکٹڈ اور ہیومیلییشن ہوئی تھی اور پھر کہتے ہو کہ سپریم کورٹ نے اس کو انکانسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کیا سپریم کورٹ نے انکانسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر نہیں کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کیا تھا پھر سپریم کورٹ کے اندر اس بینچ نے جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کر رہے تھے جنہوں نے پہلی دفعہ کسی مجرم کو ججز کے کوریڈور سے گزروائے تھے سے بی آئی پی گاڑی میں لے کر آئے تھے اور جب وہ مجرم کٹہرے میں آیا جو شہدہ کے یادگاریں جلا کر گیا تھا سکول ہسپتال ایمبلنسز جلا کر گیا تھا مسجدیں جلا کر گیا تھا بیٹرو سٹیشن جلا کر گیا تھا اس کو کہا تھا good to see you and wishing you good luck یہ سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا یہ انہوں نے کہا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے دو دن پہلے تمہاری گرفتاری کو کانسٹیٹیوشنل ڈیکلیئر کیا تھا تم کہتے ہو کہ اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو منی لانڈرز ہیں ان کی جو منی لانڈرنگ کیوئی ہے وہ جل جل ثابت آ جائی گی او بھئی دوزار گیارہ سے یہ کہنا شروع کیا تم نے چار سال اس کرسی پہ مسلط رہے تمام ریاست کی طاقت کو استعمال کیا تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے تمام لوگوں کے اوپر کیسز چلائیں تمام حکومتی ریکارڈ تمہارے پاس تھا ان سی اے کو تم نے اپروچ کیا یہاں لاکر تم نے ان سی اے کے لوگوں کو نیپ کی جو کسٹڈی تھی وہاں اپروور سے ملوایا جھوٹے اپروور سے ملوایا اس کے بعد ان سی اے کو تم نے اپروچ کیا ان سی اے نے کہا کوئی کرپشن کوئی کیک پیک کوئی منی لانڈرنگ کسی قسم کا کوئی شائعبہ نہیں وہ ڈیویڈ روز نے معافی مانگ لی ڈیلی میل لی کہ ہمیں بلایا تھا وزیر آزم ہاؤس کے اندر اور کہا تھا یہ سارے چور ہیں ڈیفٹ کی فنڈنگ کو کانٹروورشل کیا اور اس کے بعد انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ تمام کیسز جو تم نے بنوائے تمہارے دور حکومت نے عدالتوں پہ میرٹس کے اوپر بیل دی تو پھر کونسی منی لانڈرنگ اگر منی لانڈرنگ کی تھی نواز شریف نے کی تھی شباز شریف نے کی تھی مسلم لیگ نون کی قیادت جس کو تم نے جیلوں میں ڈالا تھا تو پھر یہ جو عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا ذکر کرتے ہو اس کو ثابت کیوں نہیں کیا آج نیپ کے پروسیکیوٹر کھڑے ہوتے ہیں نیپ کے وکلا کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے مریم نواز کے کیس میں جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آج تک کوئی ثبوت کاغذ کا ٹکڑا عدالت کو نہیں دیا گیا جس میں جرم ثابت ہو تو تم کیا آپ سمجھتے ہو کہ تم پاگل ہو تو سارا پاکستان پاگل ہے کہ تم پاگل بنا لوگی پاگل ہمیشہ کہتا ہے میں پاگل نہیں اور یہی مسئلہ اس کا ہے پھر کہتے ہو کہ یہ غلط ٹویٹ کیا شباہ شریف نے یہ تمہارے لوگ تمہاری پروکسیز کیا باتیں کرتی ہیں پولیس کا حملہ کارکون ملازمین پر تشدد اور اسلے کی برامدی کے بعد ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کرنا اور حکومت ان کو قتل کرنا چاہتی ہے یہ شہریار افریدی صاحب ہیں جو قسمیں کھاتے تھے لانا سناولہ کے اوپر کیس کی حملہ کرنے کی اطلاعات ہیں پھر اس کے بعد جو مراد سعید صاحب کی ایک آڈیو لیکس بھی آئی تھی بڑی فیمس ہے جس میں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی تمام باتیں کی تھیں اور یہ تمام چیزیں کہ ان پر تشدد قاتلانہ حملہ ان پر توپ سے حملہ ان پر راکٹ لانچر پر حملہ فلانا افسر مجھے مارنا چاہتا ہے فلانا افسر میرے پر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے مجھے کسٹڈی کے اندر زہر دے دیں گے مجھے مار دیں گے لیکن کہانی مختصر مختصر ڈبا بالٹی اور ڈس میں بھئی تم اگر تمہارے پاس جواب ہیں تو عدالتوں میں کیا تم پھرتے ہو کہ مجھ سے جواب نہ مانگو یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے اس عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے اسلام آباد آئی کورٹ نے توشا خانہ کا کیس واپس کر دیا تھا پھر دوبارہ اس کو واپس بھیج دیا ہے بھئی اگر تمہارے پاس توشا خانہ کا تمہارے پاس فورن فنڈنگ کا تمہارے پاس ایک سو نوے ملین کا تمہارے پاس گھڑی چوری کا تمہارے پاس قادر ٹرسٹ کا اگر تمہارے کے پاس یہ سارے جوابات ہیں تو پھر بالٹی ڈبا پہنے کی ضرورت کیا جاؤ روزانہ کی بدیات پر عدالت میں جاؤ جواب دو اپنی بیگم کے ساتھ اگر تین دفعہ کا منتخب وزیر آزم اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر پیش ہو سکتا تھا اگر آپوزیشن لیڈر دو دفعہ گرفتار ہو کر انویسٹی گیٹ ہو کر میرٹ کے اوپر بیل لکر جواب دے کر سرخرو ہو کر آ سکتا ہے تو تم کیوں نہیں جواب دیتے آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومیلییشن ہو جاتی ہے آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو سیاستو وہ فریڈم آف ایکسپریشن خطرے میں پڑ جاتا ہے آپ کو گرفتار کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس خطرے میں پڑ جاتا ہے اور یہ تمام مہم جو ہی جو انٹرنیشنل ورڈ میڈیا کو فورن میڈیا کو تو آرام آگے ان کو تو پتا چل گیا ہے کہ ایک انٹرویو میں ایک بات ہوتی ہے دوسرے انٹرویو میں دوسری بات ہوتی ہے تیسرے انٹرویو میں تیسری بات ہوتی ہے ان اینکرز کی اپنی credibility at question ہوگی انہوں نے کہا اس بندے سے اب انٹرویو نہیں لینا آپ جو باہر lobbyist engage کیے ہیں اب جو باہر اچھا پھر کہتے ہیں جی establishment اور میرے درمیان شباز شریف دوری پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں میں پاگل نہ کہوں میں کیا کہوں مجھے اب دکھ ہوتا ہے یہ بات کرتے ہیں بھئی تم نے نو میہ کا واقعہ کا کیا تم نے جی ایچ کی اوپر حملہ کروایا تم نے یاد شہدہ کی یادگاریں تڑوائیں ان کو توڑا ان پہ ڈنڈے برسائے جوانوں کی وردیوں کو نیچے پھینکا مسجدیں جلائیں ہسپتال جلائے جنا ہاؤس چلایا جنا ہاؤس پہ حملہ کر دیا تم نے ریڈیو پاکستان جلا دیا پھر اس کے بعد تم نے جو گفتگو کی کہ مجھ پہ فلانا حملہ کرنا چاہتا ہے مجھ پہ فلانے نے قاتلانا تو یہ تمہارے عمال ہیں جو تمہارے روز سامنے آتے ہیں کیونکہ تم نے صرف اور صرف ڈیفلیکٹ کرنا ہے کہ میں نے جواب نہیں دے میں نے نہیں جواب دینا اپنی چوری کا اپنی کرپشن کا اپنے جو میں نے سایا چار سال نہ لائکی نہ اہلی میں نے کی ہے اس کا میں نے کوئی جواب نہیں دینا میں نے ایک سو نوے ملین ہڑپ کر لیا ہے میں نے خانہ کعبہ کے اکس والی گھڑی بیچتی ہے میں نے توشہ خانہ کے اندر ڈیکلیریشنز نہیں کی میں نے توفے لے لیے ڈیکلیئر کیے وغیر ان کو بیچ دیا میں نے عادل القادر ٹرس کا پیسہ ہڑپ کر لیا میں نے وہ جو تھا فوران ایجنٹ میں ہوں سب کچھ ہوں جواب میں نے نہیں دینا اور میری بڑی ہمیلیئیشن ہو گئی اور میری برسات بڑی انسلٹنگ کیوں ہو گئی ہے جواب تو آپ کو دینا پڑے گا دوسری رہی بات کہ یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں یہ چہرے بدلتے بھی رہیں گے کیونکہ ایک پوری سوچی سمجھی سازش کے تحت چند ٹولوں کو باہر بٹھایا ہوا ہے جو انٹرنیشنل فورن فنڈنگ کے سے جو پیسہ آیا ہے اس کے لوبیسٹ کو انگیج کر کے وہاں مہم چلا رہے ہیں کچھ لوگوں کو بلو میں چھپایا ہوا ہے کہ تم نے باہر نہیں نکلنا تم نے وہاں بیٹھ کے صرف ٹویٹ کرنے ہیں اور صرف وہ کرنا ہے باقی ترجمانی کرنے کے لیے ٹویٹر ہینڈل موجود ہے اور اس کے بعد یہ گفتگو کر کے کہ جی سب چور ہیں یہ پرانی ہو گئی باتیں اب ملک ترقی کی طرف جو آپ کا تباہ کیوی ملک کے ساتھ تباہی تھی اب وہ واپس ریورس ہو رہی ہے اللہ تعالی کا شکر ہے آپ کی پلٹیکل وکٹیمائزیشن اور اعتصاب کا جو ڈراما آپ نے رچایا تھا وہ ری سیٹ ہو رہا ہے جو عدالتوں کے اندر سے فیصلے آ رہے ہیں جو آپ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے عدالتوں کے اندر سے فیصلے آئے میرٹ کی بنیاد پر آئے کوئی ایسی بیلے نہیں ہوئی ہوئی وہ میرٹ کے بنیاد پر شباز شریف کی بیل ہوئی ہوئی ہے وہ میرٹ کے بنیاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ساری قیادت کی بیل ہوئی ہے مریم نواز کی میرٹ کے اوپر بیل ہوئی ہوئی ہے اس لیے یہ جو تماشا ہے اس کو اب ختم کریں اور بات رہی تمہارے گفتگو کی تو اب پاکستان کی عوام کو بھی پتہ چل چکا ہے کہ ملک دشمنی کس نے کی ملک کے ساتھ یہ تمام سازشیں گھڑ کر ملکی معیشت کے خلاف عوام کی روزی روٹی کے خلاف روزگار کے خلاف بزنس کمیونٹی کے خلاف کسان کے خلاف یہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے ذریعے جو ملکی معیشت کے ساتھ سازش کی گئی یہ تمام چیزیں سوچی سمجھی ایک ذہن سازی کا نتیجہ تھیں اور وہ اب پاکستان کے سامنے آ چکی ہیں اور اب خود گواہی دے رہے ہیں حامد خان صاحب گواہی دے رہے ہیں نواز شریف بے قصور تھا شہزاد اکبر صاحب گواہی دے رہے ہیں اللہ تعالی کی شان ہے کہ نواز شریف صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں سارا کام تباہ کی ہے جنرل باجوانے آج وہ بھی سوچتے ہوں گے کیا لوگ تھے یہ یہ کیا میں کرتا رہا ہوں یہ کیا ہوتا رہا ہے اور یہ تمام اور جو چیزیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر صرف میں پاکستان کی عوام کو بتانے کے لیے کہ جو جو جرم جس جس جرم کا خود لوگوں پر الزام لگاتے تھے ان سب چیزوں کے مجرم خود ہیں بلکہ آج تک آج تک کسی سیاسی جماعت پر شہدہ کی یادگاروں کو توڑنے کا ان کی بے حرمتی کرنے کا اور شہدہ کی ایمبلمز کی بے حرمتی کرنے کا کوئی مجرم سیاسی جماعت سے نہیں ہے سوائے اس فورن ایجنٹ کے عوام کی روٹی روزی کا مجرم عوام کی ترقی کو روکنے کا مجرم دوبارہ سے لوڈ شیڈنگ لانے کا مجرم دوبارہ سے ملکی اندر دہشتگردی لانے کا مجرم دوبارہ سے معیشت کو تباہ کرنے کا مجرم پولیس اور رینجر کے سر پھارنے کا مجرم پیٹرل بمز کی تربیت آج تک کسی سیاسی جماعت نے میں نے سیاست میں پہلی دفعہ پیٹرل بمز کا نام سنا ہے کہ کوئی پیٹرل بم بھی چیز ہوتی ہے جس سے آپ بکولین کے سیاسی اتجاج کرتے ہیں اور پولیس والوں کا سر توڑتے ہیں اور بچوں اور بیٹیوں اور بہنوں کو ڈھال بناتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اور ان تمام چیزوں کی نشاندہی جو ہے وہ کل پرائم منسٹر نے کی ہے کہ یہ ایک ایک جو آدمی اس میں ملوث ہے اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے گا اور پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی لیکن جو جان بوجھ کر اس مہم کا حصہ ہیں اور جن کے شواہد آ چکے ہیں اور جو یہ روز ایک نیا نیریٹیو گھڑتے ہیں اور اس کے اوپر ایک مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں ان سب کا جو علاج ہے وہ قانون ان کے مطابق ہوگا جی جی سال از آفر صاحب اچھا یہ ابھی آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے نے انویسٹیگیشنز مکمل کرنی ہے اور ایک مددہ جس کو ماسٹر مائنڈ اکریر کیا ہوا ہے آپ نے کئی ہفتوں سے اس کی گفتاری ابھی دوبارہ کیوں ہی عمل میں آ رہی کیا آپ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ بھر کیوں ہے یہ کیر ٹیکرز کے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو دوسرا یہ ہے کہ پچھ سو محصول نے یہ کہا کہ میں نائنس کو پیلٹ گن استعمال لی ہے کہ آپ اس لی تصدیق کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جب سپریم کورٹ نے ان کو بتایا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں تو میں نے اس کی وہی مضمت کر دی تھی کیا یہ درست ہے پہلی بات یہ کہ جو آپ نے کہا کہ تمام ثبوت آ چکے ہیں آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ کا تو ٹرائل شروع ہو چکا ہے اور نو میں کا جو انویسٹیگیشن ہے وہ آلریڈی ان پروسس ہے اور ہم نے اگر سال زفر صاحب ان کو گرفتار کرنا ہوتا کسی سیاسی بنیاد کے اوپر تو ہم جب بارہ اپریل کو عزیر آزم نے اوتھایا تھا جو انہوں نے کام کیا تھا تو ہم اسی مہینے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں ہمارے پاس نائب کا وہی قانون موجود تھا ہمارے پاس وہی ریاست کی طاقت موجود تھی ہمارے پاس وہی ادارے موجود تھے تو ہم ان کو گرفتار کر سکتے تھے لیکن ہم نے قانون کے مطابق انویسٹیگیشنز کرائی قانون کے مطابق انویسٹیگیٹنگ اداروں نے وہ ثبوت اکٹھے کیے اور اس کے بعد قانون کا ایک عمل تھا جس نے اپنا راستہ لیا اور جس کے مطابق ان کو ان کا ریفرنس جمع ہو کے ان کا ٹرائل جو ہے اب آپ سامنے وہ شروع ہو چکا ہے تو ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن یہ اس قسم کا تاثر ضرور دیتے ہیں اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں نو میہ کے واقعے کا ماسٹر مائن یہ فورن ایجنٹ ہے اور نو میہ کے خالی ماسٹر مائن نہیں ہے یہ ماسٹر مائن ہے جس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے جس نے پلان کیا ہے جس نے ایمپلیمنٹ کیا ہے جس نے ڈریکشنز دی ہے جس نے ڈریکشنز دے کر تمام لوگوں کو ان چند ٹولے کو جگہ جگہ کے اوپر پلانٹ کر کے ان کو یہ تمام چیزیں ایمپلیمنٹ کرنے کی ڈریکشنز دی ہیں اورکیسٹریٹ کیا ہے انہوں نے انسائٹ کرنے کی انسٹیگیٹ کرنے کی وائلنس کو اور تشدد کو اور اگر وہاں پیٹرل بمز چلے ہیں اگر وہاں ڈنڈے سوٹے چلے ہیں اگر وہاں پیلٹ گنز چلی ہیں اگر وہاں گلیلیں چلی ہیں اگر وہاں پتھر چلے ہیں تو وہ بالکل ان کو پتا ہوگا جو یہ بیانات دے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے لوگوں کو دی تھی اور یہ سارا فساد کرنے کی زمان پاک کے اندر تربیت ہوتی تھی تو یہ وہ خود ہی کہتے ہوں کہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کنڈیم کر لیا تھا پہلے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو اپنے اپنے مورچے سنبھال لو اور ایک ویڈیو میسج دیا آتے ہوئے سامنباد ہائی کوٹ کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر اس کا رد عمل آئے گا اس کے بعد ان کی گرفتاری ہوئی جو کلمینیٹ ہوئی نو مئی کے واقعے کے اندر وہ سیاہ دن وہ وہ جس پہ ہر ضمیر رکھنے والا شخص جو ہے وہ دکھی ہے پھر وہ نو مئی کا واقعہ ہوا اس نو مئی کے واقعے سے در کر کہ میں تو پکڑا گیا ہوں تو کہہ معذرت میں معذرت کرتا ہوں پھر اسی معذرت کی سانس میں یہ کہا گیا کہ ایسا رد عمل تو پھر آئے گا اور پھر اگلے دن دوبارہ سے کہا کہ میں نہیں تھا نو مئی کے دن یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے یہ سیولین کپڑوں میں ایجنسیوں کے لوگ تھے اور اس کے بعد فوری طور پر اگلے دن یہ کہہ دیا کہ ہاں اگر مجھے گرفتار کیا تو پھر ایسا ہی رد عمل آئے گا سوشل میڈیا پر حملے کی جو مہم ہے وہ کس نے چلائی ہے کیا آپ ان کے کرداروں کے نام دینا چاہتے ہیں دیکھیں یہ کرداروں کے نام ایک نہیں ہے یا دو نہیں ہے یہ پروکسیز ہیں اور یہ ان کا اندر سے وہ مریم مورنزے پریس کانفرنس کرے ہیں انہوں نے کہا کہ تم نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جا کر دالا تم گھڑی چور ہو جلزمان دوسروں پر لگائے اس کے مجرم تم خود ہو تین مرتبہ کی منتقب وزیراعظم کے ساتھ زیادتی ہوئی زیادتے کے باوجود ہم نے واویلا نہیں مچایا